نمسکا سواگت ہے آپ کا ٹیو نائن بھارت ورش کے سپیشل بولٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان دلی سے اس وقت پڑی خبر آ رہی ہے علی پور علاقے کے کارنیول فارم ہاؤس میں آگ لگی ہے فائر بریگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے آگ پر قابو پائے گیا حادثے میں کوئی ہاتھا ہاتھ نہیں ہوا ہے یہ جانکاری مل جائی ہے دیکھیں جو جگہ ہے جہاں یہ آگ لگی ہے یہ بانکوٹ ہال ہے فائر بریگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے لیکن دیکھیں کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے علی پور علاقے کا کارنیول بانکوٹ ہال ہے یہ جہاں آگ لگی ہے فائر بریگیٹ کی گاڑیا موقع پر موجود ہیں آگ پر قابو پائے گیا ہے حادثے میں کوئی ہاتھا ہاتھ نہیں ہوا ہے یہ جانکاری بھی مل رہی ہے تو اچھی خبر یہ کہ یہاں پر کسی طرح کے کسی کے ہاتھا ہاتھ ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن بانکوٹ ہال میں کس طرح سے آگ لگی اس کی تصویریں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بھیشنی آگ تھی آسمان میں بہت دور تک آگ کی لپٹے اٹھتی بھی دکھائی دی ہیں آگ کا دعا غبار آسمان میں دور تک پھیلا رہا اس کے بعد آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے جیتیندر جڑ گئے ہیں اس بانکوٹ ہال میں جو آگ لگی ہے اس کے بارے میں اور فیلحال کیا ستی ہے یہ بالکل دیکھیں دوپہر بچکر پچپنے منٹ کی ایک کال تھی جو کہ فائر تو ملی یہ کرنی وال بینکٹ ہال ہے علیپور میں جہاں پر یہ آگ لگی ہے فیلحال دیر زندے بعد اب آگ پر لگ بک کنٹرول پا لیا گیا جائے کہ فائر عدیکاری کو کہنا ہے ان کا کہنا ہے جو تیرہ فائر ٹینڈر ہیں وہ موقع پر پہنچے تھے اس کے علاوہ جنگمتی ہے رہے کہ کسی کے حساس ہونے کے ساتھ کوئی قبر نہیں ہے جو یہاں تو موقع پر فائر ٹینڈرز پہنچے اور آگ پر قابو پائے گیا بہت شکریہ جتیند اس تمام جانکاری کے لیے لیکن دیکھیں کس طرح کی بھیشن آگ لگی اس بانکوٹ ہال میں جس پر قابو پانے کے لیے فائر برگیڈ کی ٹیم یہاں پر پہنچی آگ بجھانے کے لیے یہاں پر فائر برگیڈ کی ٹیم نے پہنچ کر آگ پر قابو پایا